بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہوگی آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے دیورس باری شوری تھی آج صبح تو کبوتر بھی کلے چھوڑ دیئے تھے تو دیکھ سکتے ہیں اوپر وہ کبوتر بیٹھے میں تو صبح صبح اٹھا تھا میں اور جو ہے باری شوری تھی تو پھر میں نے چھت پہ جا کے کبوتر بھی کھول دی اور الحمدللہ کبوتر جو ہے اچھے طریقے سے نہاک دو کے بیٹھے میں سافت رہے ہو کے میرے خیال سے جاتا ہوں جا کر دیکھتا ہوں ابھی پھر سے الکی الکی باری شروع ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فار اب پھر سے آنا شروع ہو گئی ہے ابھی روکی بھی تھی موبائل لے کے چھت پہ ہی جا رہا تھا میں واپس سے باری شروع ہو گئی ہے شروع ہو گئی باریش پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کترے دبا کے گیر رہے ہیں باریش کے تو جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس پیجر میں کبوتر بھی بیٹھے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور باریش دے وہ شروع ہو چکی ہے چھت پہ ہی جا رہا تھا کوئی ویڈیو بھنانے کے لیے تو کبوتر دیکھیں وہ بیٹھے میں اور کبوتر بھاگ رہے ہیں چلتے ہیں چھت کی طرف دیکھتے ہیں باریش ہو رہی ہے خیر ہے موبائل جو ہے وہ کور کر لیں گے موبائل لیکن خیر ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے چل کے دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے گا تو یہ دیکھیں کبوتر اور یہ باریش شروع ہو چکی ہے کبوتر جو ہے وہ سارے بیٹھے میں تو پیدا یہ ہے کہ چلیں کبوتر جو ہے نہا دو نہا لیں گے اور نہا دو صاف طرح ہو کے بیٹھ جائیں گے جھاڑ ہے وہ جھاڑ بھی کبوتر مزید زیادی اچھی کر لیں گے میں نے کہا شاید باریش اب نہیں ہوگی لیکن باریش پھر بھی ہو چکی ہے سٹارٹ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کبوتر دیکھ لیں آپ سارے بیٹھے میں ماشاءاللہ سے اور یہ جو کبوتر ہیں شام والے ہیں ان کو میں جب مزید آؤں گا چھت پر تین بجے قریب ان کو بند کروں گا کبوتروں کو اور پھر یہ جو کبوتر ہیں باہر نکال دوں گا تو یہ بھی اتنے ٹائم پر نہا لیں گے اور مزید جب کبوتر اس طرح سے بارش میں کھلے ہونا تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس ٹائم پر بندہ کبوتر کو ڈسٹرپ نہ کریں کیونکہ کبوتر جگہ وہ گلے ہوتے ہیں اور کسی جگہ پر ساتھ والے گھر پر نہ گر جائیں تو کوئی نقصان نہ ہو جائیں تو اس کے لیے کبوتر کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے کبوتر جیسے ایسے بیٹھیں ایسے بیٹھنے تو اور ہم نے تو چھت پر کبوتر چھوڑے ہوئے کہ ہماری چھت پر بلی بھی نہیں آتی یہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو بلی کا آنے کے چھت پر اور بارش کے ٹائم پر کبوتر کھلے چھوڑے میں کبوتر بھیگا ہوتا ہے اگر بلی آجے تو پکر لے گی کبوتر کو تو ایسا کوئی اگر سین آپ کے چھت پر ہو تو آپ پھر کبوتر جو ہے وہ بلکل نہ کھولیں اگر آپ کھولتے بھی ہیں تو آپ کیا کریں ان کو تھاس میں پانی بھر کے رکھ رہے ہیں تاکہ وہ اس میں بھی نہا لیں اور بارش میں بھی نہا لیں اور جیسے ہی بارش ختم ہو جائے یا بارش رکھ جائے تو آپ ان کو دانہ دے کے بارن بند کر دیں کیونکہ کبوتر سیف ہو جائے واپس سے جو اگر کوئی چیز آ جائے مثال تو یا اس طرف کیونکہ آپ اس طرف سے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے میں آپ کو دکھاؤں بڑا ہی گہرا تیسرا منزل مکان ہے ہمارا وہ دوسرا منزل ہے تو سات میں جو ہے وہ بھی دوسرا منزل ہے تو کبوتر جو ایک منزل نیچے چلا جائے گا تو وہ پھر ایک منزل سے اوپر نہیں آ سکے گا کیونکہ کمرہ چودہ فٹ تیرہ فٹ بانہ فٹ ہائٹ کا کمرہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو بانڈری ہے وہ پانچ فٹ کے ہو جاتی ہے تو بیس فٹ کی ہائٹ ہو جاتی ہے تو بیس فٹ کی ہائٹ پہ کبوتر اڑ کے اوپر مزید نہیں آکے بیٹھ پائے گا تو اس سے کیا ہوگا کبوتر آپ کا اگر کوئی ساتھ والا پروسی یا کوئی بلی آ جائے یا کوئی پروسی پکڑ سکتا ہے تو اس کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو اپس لا کے دے دے یا وہ کبوتر چھپا لیں تو اس طرح سے کبوتر ضائع بھی ہو سکتا ہے تو یہ چیز کا آپ کیئر کریں تو یہ آپ کے اوپر ہے تو کیونکہ میں نے کبوتر جو ہیں صبح سے کھولے ہوئے تھے کبوتر ماشاءاللہ سے کھولے ہوئے ہیں اور کبوتر نہا دو کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کوئی پرابلم علی بات نہیں ہے اور الحمدللہ میں چھت پہ بھی آیا تھا تو ماشاءاللہ سے کالے دیسی لیکن بیٹھنے تو خیر ہے بات میں دیکھیں گے ابھی تو الحمدلللہ کافی صحیح ہو چکا ہے بیمار تھا لیکن علاج کیا تو الحمدلللہ کافی بہتر ہو گیا اس کا علاج جو آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا میں نے تو یہ دروازہ پھس گیا بھارش ہونے کی وجہ سے میرے خیال سے پتہ نہیں ابھی کھلا ہے کھلا ہوا دروازہ تو مادی جو اندے پہ بیٹھی ہوئی ہے اس نے بھی دو اندے دیکھے بیٹھی ہوئی ہے بچے نہیں نکالے اگر جیسے بچے نکالتی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا دیکھتے ہیں اندے پہ بیٹھی ہوئی ہے میرے بچہ نکال دیا بچہ نکال دیا پتہ ہی نہیں مجھے بچہ نکال دیا ماشاءاللہ دیکھیں بچہ نکال ماشاءاللہ دوسرا بچہ بھی نکل آئے گا یا بیکین کے مجھے پتہ بھی نہیں ہے اس نے بچہ بھی نکال دیا ماشاءاللہ سے اندے کا چھلکہ پڑا ہے میں نے غور میں کیا چلے ماشاءاللہ سے اس نے بچہ نکال ہے تو اس کے بعد اس کا نمبر آئے گا تو یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا پانی چلا گیا کیونکہ ہم نے جب ہی پنجرے بنائے تھے تو سلوک اس طرف تھا نکال جو ہے وہاں سے اندر سے تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کیا خبر ہے کہ ماشاءاللہ دونوں بچے جو ہیں بیٹھے میں اور ماتی جو ہے ہندے پہ دوبارہ آنے والی ہے تو الحمدللہ دیکھیں جوڑے بنا دی ہے الحمدللہ بچے جو ہیں ماشاءاللہ سے ملنے لگے ہیں وہ کوئی اتنی ہمیں پریشانی بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں گے آیا کب اوتر یہ دیکھیں گے اس مانی سے یہ اترہا کب اوتر آیا دیکھ رہے ہیں آپ کیسے آیا کب اوتر چلزوں کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں گے آیا یہ آیا یہ آیا یہ آپ کے یہ دیکھتنے آپ پٹھا کیسے آکے اُتر رہا تھا کیونکہ اس ٹیم جو ہے بارش کا موسم بنا ہوئے آو 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 تو اپنے جو کبوتر ہیں اس لوگ نے تھوڑا سا سسٹم آؤٹ کر دیا جس کی وجہ سے کبوتر جو ہے آؤٹ ہوگے کابلی کبوتر ہیں کیسے آکے اُتر رہے ہیں دیکھیں کیونکہ غلط اُڑایا ہوئے نا بندے نے بارش کے موسم میں کبوتر اُڑایا ہوئے تو کبوتر پہ ہی کریں گے آکے اُتریں گے نیچے کبوتر دیکھ کے تو بھائی بھائیش کے سیزن پہ کبوتر ایسے بھی نہیں ہوگانے چاہیے تو بھائی کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی کسی کو تو ماشاءاللہ سے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو آپ ویڈیو لائک کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں پلیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ